ہلو فرنس ایزی ٹوک میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں سٹفٹ برنجل کی ریسیپی یہ ریسیپی بنانے میں آسان ہے ساتھی یہ ایز ایسی سائیڈ ڈش بہت ہی اچھی لگتی ہے تو چلیے بناتے ہیں سٹفٹ برنجل کی ریسیپی یہ ریسیپی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے یہ چھوٹے بیگن کا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس بیگن کو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے چار چیرہ لگایا ہے تو اسی طرح سے میں نے باقی کے بیگن کو بھی کٹ کے رکھا ہے تو چلیے اب سٹفنگ کی تیاری کرتے ہیں بہت ہی سمپل مسالہ سٹفنگ ہے اس کے لیے یہاں پر ہم لے رہے ہیں ایک ٹی سپون نمک تھوڑا سا یہ ہلدی پاوڈر تھوڑا سا یہ کشمیری لالمچ پاوڈر اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے دھنیا پاوڈر اور اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ اسے ہلکا سا اس طرح سے ملا لیں یہ دیکھیں پہلے ہم اسے تھوڑا ڈرائے مکس کرتے ہیں اب اسے تھوڑا سا اور مسالے دار بنانے کے لیے یہاں پر میں ڈال رہی ہی ہے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کالی مچ کا پاوڈر تو سارے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے ملا لیں اس طرح سے اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہمیں اس کا پیسٹ بنانا ہے تو دھیان رکھیں جو پیسٹ ہو وہ بہت زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے گاڑی پیسٹ ہی بنانی ہے اس میں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو پیسٹ ہے یہ تیار ہے تو اسے ہی ہم سٹفنگ میں استعمال کریں گے تو یہاں پر پہلے میں ایک بیگن لیتی ہوں اور اس میں یہ سٹفنگ دونوں ہی اندر اور باہر لگا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ جو مسالہ ہے اسے میں اندر بھی لگا دیتی ہوں اچھے سے اور ساتھ ہی تھوڑا سا باہر میں بھی کوٹ کر لیں گے یہاں پر کیونکہ میں نے ایک ہاتھ میں کیامرا پکڑا ہوا ہے تو مجھے تھوڑی سی دکت آ رہی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اسے تو یہ دیکھیں اچھے سے اندر والا سٹف کر لیں اور پھر مسالہ باہر میں بھی لگا لیں اس طرح سے تو سیم پروسس سے باقی کے بیگن میں بھی یہ مسالہ لگا لیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ایسے تو بس اب ہم چلیں گے اسے فرائی کرنے کے پروسس میں فرائی کرنے کے لیے کڑھائی میں میں نے ڈالا ہے دو چمچ مسترڈ آئل یعنی کی سرسوں کا تیل آپ چاہے تو آپ ریفائنال کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ سوکھی مرچی تھوڑا سا پنچ فورن اور یہ کری پتہ اگر آپ کے پاس پنچ فورن نہیں ہے تو آپ چیرہ اور سرسوں کا اس بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے ہلکا سا فرائی کر لیں کری پتہ ڈالنے سے اس کی خوشبو اچھی آتی ہے لیکن اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ یہ سٹیپ سکپ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم ایک ایک کر کے بیگن کو ایسے ڈالیں گے یہ دیکھیں تو بس یہاں پر میں نے سارے بیگن ڈال دیئے ہیں ایک بار اس سے باقی کی انگریڈینٹس کے ساتھ ملا لیں گے اس طرح سے اور اب اسے ہمیں دھیمی آنچ میں لگ بھگ دس منٹ کے لیے پکانا ہے تو یہاں پر میں اسے ڈھک دیتی ہوں تو چلے پہلا پانچ منٹ ہو چکا ہے ایک بار بیگن کا حال دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب بیچ میں ہم کیا کریں کہ بیگن کو ایک سائٹ سے پلٹ لیں گے تو میں آپ کو پلٹ کے بھی دکھاتی ہوں تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ سے یہ کک ہو گیا ہے کلر چینج بھی ہوا ہے تو اب سارے بیگن کو آپ فلپ کر لیں اور پانچ منٹ کے لیے اور کک کریں تو دیکھیں اور پانچ منٹ بھی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیگن سافٹ ہو چکا ہے ایک بار چیک کر لیتے کک ہوا ہے یا نہیں تو یہ اچھی طرح سے اب کک ہو چکا ہے یعنی کہ یہ جو سٹفٹ برنجل کی ریسیپی ہے یہ اب بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کلر بھی کافی اچھا ہے تو بس اسے ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس میں گانیشنگ کے لیے تھوڑا سا کرینڈر لیپس یعنی کی دھنیا پتہ کا استعمال کر سکتے ہیں تو بس فرنڈز ہیں نا یہ بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسیپی یہ کھانے میں بھی کافی چرپٹی ہے اور سائیڈ ڈش میں بہت ہی اچھی لگتی ہے تو پلیز یہ ریسیپی کو ٹرائے کریں اور اپنے فیڈبیک ہمارے کمن سیکشن میں ضرور شیئر کریں اگر آج آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب نہ کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد موسیقی